ہلو دوستوں ویلکم تو سوفٹر انجنڈنگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا سوفٹر انجنڈنگ چینل میں ڈیٹا سٹرکٹر کی جو پلی لسٹ ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کے اندر آج ہم ایک نئے ٹاپک یعنی کہ سٹیکس کے ٹاپک پہ آگئے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن لیں گے کہ سٹیک کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کی اپلیکیشنز کیا کیا ہیں پھر اس کے اوپریشن جو ہیں وہ کس کس قسم کے ہیں جو ہم اس پر پرفارم کروا سکتے ہیں ہم نے لنک لسٹ کے ٹاپک کو دیکھا بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اس کے کورس کو دیکھا اس کی مختلف ٹائپس کو دیکھا اور کچھ حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس کمپیر ٹو سٹیک وہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیٹا سٹرکٹر تھا لیکن سٹیکس کے اوپر واپس جو ہم آئے ہیں اب تو اب آپ تھوڑے سے لائٹر موڈ پہ آ سکتے ہیں یعنی کہ اب آپ کو چیزیں تھوڑی سی آسان لگیں گی اس کمپیر ٹو لنک لسٹ کیونکہ اس ٹاپک کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے آج تو ہم اس کا ایک انٹرڈکٹری لیکچر لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ٹاپک اس کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے اور آپریشن کیا ہے تو چلیں ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں اگر اس کی ہم ڈیفنیشن کی بات کریں تو تو یہاں تک اگر ہم اس کو فوکس کریں تو اس سے یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ بھی ایک لینئر ڈیٹا سٹکچر کی ہی سیریز میں آتا ہے جیسے آپ کی ایریز آ رہی تھی اچھا اب اس کے اندر آپ نارملی ٹو آپریشن جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک ہے انزیشن کا ایک ہے ڈیلیشن کا یعنی کہ آپ اس میں ڈیٹا انزیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سٹیک کی دیفنیشن کے اندر دو سے تین باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ یہ ایک لینئر ڈیٹا سٹکچر ہے ایک لینئر لسٹ ہے اور اس کے اندر آپ ڈیٹا انزیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ڈیٹا دالتے اور نکالتے ہیں اس کا ایک سپیسیفک آرڈر ہے جس کو ہم لیفو بھی کہتے ہیں اکثر لیفو سٹینڈ فر لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی کہ جو چیز آپ نے سب سے آخر پیس کے اندر ڈالی ہے وہ آپ سب سے پہلے باہر نکالیں گے اس کی ایک سادہ مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب رکھی اس کے اوپر آپ نے دوسری کتاب رکھی پھر اس پر تیسری رکھی پھر چوتھی رکھی پھر پانچویں رکھی پھر چھٹی رکھی ایسے کرتے کرتے آپ نے چھے کتابیں ایک کے اوپر ایک رکھ دی تو اب ایک بڑا سا آپ کے پاس جو ایک پہاڑ کیریٹ ہو گیا اب واپس کتابیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ترتیب سے اٹھائیں ٹھیک ہے ویسے تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کتابیں اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے نیچے والی کتاب کو بھی کھینچ کے نکالیں لیکن اس میں یہ بھی تو ڈر ہے کہ آپ کی اوپر والی جو باقی پانچ کتابیں وہ گر جائیں گی اگر نیچے سے آپ سب سے پہلے والی کو کھینچ کے نکالیں گے تو تو جو آپ کا وہ پورا کا پورا ایک ٹاور آپ نے کھڑا کیا وہ گیٹ سکتا ہے اگر میں کہوں کہ بیچ میں سے نکالیں تب بھی جو ہے وہ گرنے کے چانسز ہیں لیکن اس کا جو پراپر مینر ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ ترتیب سے ان کو اٹھا کے اب الگ الگ رکھیں تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اوپر جو بالکل ٹاپ پہ اوپر ہوگی کتاب آپ اس کو جو ہے اٹھائیں گے اور ایک سائٹ پہ رکھیں گے تو یہ ایکچولی دیکھیں جو سب سے ٹاپ پہ کتاب ہے وہ سب سے آخر پہ اس ٹاور کا حصہ بنی تھی یعنی کہ اس نے لاسٹ ان کیا تھا اور جب باہر نکالنے کی باری آئی تو سب سے پہلے وہ باہر آئی یعنی کہ اس نے فسٹ آؤٹ کیا تو اس آرڈر کو جو ہے آپ سٹیک کہتے ہیں یعنی کہ ان شارٹ اگر آپ نے ایک کے اوپر ایک کر کے آپ نے چھ سات کتابے رکھ دیں تو اگر آپ کو واپس وہ جو آپ نے اتنا بڑا ٹاور بنایا اس کو دوبارہ سے اس کے پر سے کتابے ہٹانی پڑے تو آپ سب سے اوپر والی پہلے ہٹائیں گے جب آپ وہ ہٹا دیں گے تو اس سے نیچے والی سامنے آ جائے گی اور اس کو پھر آپ ہٹائیں گے اور سب سے پہلے باہر آرہی ہوتی ہے اسے زبطیب سے پھر ساری نکلتی چلی جاتی ہیں اس کو ہم last in first out کہتے ہیں اور stack actually یہی چیز ہے اس last in first out کے order کو ہی stack آپ کہہ سکتے ہو اس کی ایک اور example دی جاتی ہے بڑی common وہ ہے dish rack جو dish rack ہوتے ہیں کچھ advance قسم اس میں کیا ہوتا ہے کہ spring لگا ہوتا ہے آپ جیسے ہی اس میں ایک plate یا ایک dish رکھتے ہیں تو اس کے وزن سے وہ spring ہلکا سا نیچے پریس ہو جاتا ہے اور اوپر ایک اور جو ہے plate کی یا dish کی جگہ بن جاتی ہے آپ وہ رکھتے ہیں ہلکا سا اور پریس ہو جاتا ہے اور اوپر سے ایک اور tray کی جگہ یا dish کی جگہ بن جاتی ہے جتنی اس کی capacity ہوتی ہے اس طریقے سے وہ ساری کی ساری وہ پریس ہوتی جاتی ہیں پہلے والی dishes اور وہ نیچے چلی جاتی ہیں اور جتنی اس کی capacity ہوتی ہے اتنی capacity کی مطابق وہ پورا کا پورا full ہو جاتا ہے اب آپ کو اگر دوبارہ کسی dish کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے لیے اس میں ایسا possible نہیں رہتا کہ جو بالکل last والی جو dish ہے اس کو کھینچ کے نکالو کیونکہ وہ spring کے پریس ہونے 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 سے پہت نیچے جا چکی ہوتی ہے اب آپ کے پاس ایک ہی option ہوتا ہے کہ جو سب سے top پر ہے آپ اس کو کھینچ کے نکالو یہ سب سے top پر جو پڑی ہوئی dish ہے یہ وہی dish ہے جو بالکل آپ نے last پر سب سے last پر انٹر کی تھی اس dish rack میں اب آپ اس کو first out کرو گے اور یہی چیز stack کہلاتی ہے تو وہ ایک best example ہے آپ کے لیفو کو یہ last in first out کو یہ stack کو سمجھنے کی اچھا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے اکثر کی یہ ایک طریقے سے ایک restriction ہے کہ آپ نے جو last پر ان کیا چیز وہی آپ پہلے نکال سکتے ہیں لیکن یہ restriction جو ہے بہت ہی کام کی functionality's کو implement کرنے کے اندر جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے یہی restriction ہے جو کہ ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی functionality کو implement کرنے کے لیے rules کے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ strict rule بن جاتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر اور پھر چیزیں اس کے تحت چلنے لگ جاتی ہیں اگر ہم اس کی application کی بات کریں یعنی کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے اس کی بات کریں تو stack کی سب سے زیادہ common example جو ہے وہ games کے اندر ہے اس کا استعمال جو ہے games میں ہوتا ہے جو آپ کی آج کل computer games بن رہی ہیں جو آپ کی smartphone پر آپ game کھیلتے ہیں اس میں کافی جگہ stack implement ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی اگر میں most common example دوں تو جو cards کی game ہے اس card کی game کے اندر یہ بہت زیادہ اس کی implementation میں stack algorithm یا stack data structure کا جو ہے استعمال ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جو آپ کی memory ہے آپ کے computer کی اس کو manage کرنا پڑتا ہے اس کی جو management ہے اس کے اندر بھی بہت جگہ stack استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک بہت زیادہ important point ہے کہ آپ کی memory management میں stack استعمال ہو رہا ہے اور آپ کی computer کی memory کو manage کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں سندازہ ہو جانا چاہیے کہ stack simple ضرور ہوگا لیکن یہ ہے کہ غیر ضروری نہیں ہے اس کی importance بہت ہے اچھا اس کے علاوہ stacks are used in different kind of string operations اچھا string جو ہم programming جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم string data type use کرتے ہیں کوئی sentence save کرنے کے لیے possible ہے آپ اپنا پورا نام save کرنے کے لیے double quotation میں string کا use کریں advanced programming languages کے اندر تو وہاں پر string کے different operations بھی آپ کو available ہوتے ہیں apply کرنے کے لیے اس میں سے بہت سارے different operations ایسے بھی ہیں جو کہ stack کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان میں سے reverse string یعنی کہ آپ اپنا نام اپنا پورا نام لکھیں اور اس کے بعد وہ کیا کرے کہ وہ آپ کے اس نام کو الٹا کر کے واپس آپ کی screen پر شو کر دے reverse کر کے آپ کو شو کر دے تو یہ string reverse کرنے کے جو functionalities ہوتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں stack data structure کا استعمال کر کے implement ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا back tracking procedure ہوتا ہے وہ جو ہے stack کا ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس جس پہ confused ہو گئے ہیں کہ back tracking کیا ہوتی ہے تو back tracking basically کیا ہوتا ہے کہ آپ نے step by step واپس پیچھے آنا انہی کاموں کے اوپر سے گزرتے ہوئے جو کام آپ پہلے کر کے گئے تھے ان کے اوپر واپس آہستہ آہستہ پیچھے آنا شاید کسی fault کو trace کرنے کے لیے شاید کسی چیز کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جب کام مکمل کر کے end پہ پہنچے ہیں تو اب پیچھے سے کہیں کوئی مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ کس پائنٹ پہ ہے تو ہم جس ترتیب سے جن steps کے through ہم last stage تک final تک پہنچے تھے اب انہی stages کے اوپر ہم آہستہ آہستہ one by one پیچھے ہوتے چلے جائیں گے یعنی کہ stack order کے اندر پیچھے چلے جائیں گے اس کو ہم back tracking کہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ actually fault کس جگہ پہ آیا ہوا ہے تو اسی طریقے سے back tracking اور بھی کافی سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا stack پہ زیادہ مددگار ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ تو کچھ applications ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہی just applications of stack ہیں یہ اس کی general categories میں نے آپ کو بتائی ہیں پھر جب اس کے اندر ہم ان categories کے اندر جب گھستے ہیں تو پھر وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ random style کے اندر مختلف طریقوں سے جو ہے ہمیں stack implement ہوا ہوا ناثر آتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ساری applications موجود ہیں stack کی اگر ہم operations کی بات کریں operations means کہ ہم ایک stack جو ہم نے stack data structure بنایا اس کے اوپر ہم کیا different قسم کے operation perform کر سکتے ہیں تو یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ایک تو ہم insertion کر سکتے ہیں اس میں data ڈال سکتے ہیں دوسرا ہم deletion کر سکتے ہیں یہ man operations ہیں جو ہم اس پر perform کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ان کی terminology تھوڑی سی change ہو جاتی ہے data کو insert کرنے کا جو operation ہے اس کو یہاں پہ ہم push کہتے ہیں push operation refers to inserting an element in this stack means یہ کہ آپ اوپر سے top سے data ڈالتے ہیں تو نیچے والے data کو پریس کر کے اس کے اوپر سے ایک نیا data item آپ add کر رہے تھے تو اس sense میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کا نام push رکھا ہے اگر آپ اسی چیز کو ایک dish rack کو mind میں رکھے اس چیز کو اس insert operation کو سمجھنے کی کوشش کریں گے push کے نام سے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ ایک spring ہے اس کے اوپر آپ نے ایک dish رکھی وہ spring ہلکا سا نیچے جو ہے چلا گیا اب اوپر سے آپ ایک course دوسری dish رکھتے ہو تو وہ ہلکا سا اور اس کو push کر دے گا تو ایکچولی اوپر سے جو item آ رہے ہیں وہ اپنے سے نیچے والے items کو push کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ نیچے جاتے جا رہے ہیں اور ایک stack بنتا چلا جا رہا ہے تو اس sense میں اس کو ایک push کا operation نام دیا گیا ہے push simply insert ہی کر رہا ہوتا ہے inserting کو ہی push کہتے ہیں دوسرا ہے pop یعنی کہ push کے opposite اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو data ڈالا ہوتا ہے وہ one by one stack کا جو leaf order ہے اس کے تحت پر باہر آتا ہے یعنی کہ spring نیچے سے اس کو press کرتا چلا جاتا ہے تو سب سے top والی جو چیز ہوتی ہے وہ نکل کے باہر آ جاتی ہے پھر ایک اور جو اس کے نیچے والی جو چیز ہے وہ top والی بن جاتی ہے اور جب نیچے سے اور push پڑتا ہے تو وہ بھی باہر آ جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ pop ہوتا چلا جاتا ہے اس میں سارا data باہر آتا چلا جاتا ہے تو man operation تو یہی ہیں جو کہ stack کو کسی نہ کسی sense میں modify کر رہے ہوتے ہیں ایک اس میں data ڈالنا دوسرا اس میں سے نکالنا ایک push دوسرا pop in other words ایک insert دوسرا delete لیکن ایک operation اور ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں peak اچھا یہ peak operation ایسا operation ہے کہ یہ actually اتنا discuss بھی نہیں کیا جاتا اتنا اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جاتا اور stack کے نام سے دو ہی operation mind میں آتے ہیں push اور pop کے لیکن peak کا operation بھی ہوتا ضرور ہے ہاں اس کو اتنا discuss اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ کسی بھی sense میں آپ کے stack data structure کو modify نہیں کر رہا ہوتا جیسے کہ push سے کچھ نہ کچھ اس میں changing آ رہی ہے کہ نیا data جا رہا ہے pop سے اس میں changing آ رہی ہے کوئی data نکل رہا ہے لیکن peak سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس کو اتنا discuss نہیں کیا جاتا لیکن peak operation میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو کہ peak کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک stack جو کہ بھرا ہوا ہے اس کے top کو وہ اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کے اندر top element کیا ہے top پہ پڑھا ہوا item کیا ہے تو اس operation کو جو ہے آپ watching operation کو in a sense آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو ایک peak operation کہتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا اس کو ہم نے ایک introductory level پہ دیکھ لیا کہ actually stack کیا ہوتا ہے اس کی applications کیا ہیں اس کے operation کیا ہیں اور میں نے ایک دو daily life example کے تھو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ stack actually کیا ہے اور کسی کیسے implement ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے i hope so یہ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کے relevant کوئی question ہو تو میرا twitter account آپ لوگوں کو پتا ہے ہر تقریباً ویڈیو کی description میں وہاں پہ mention ہوتا ہے اگر کوششن ہو تو وہاں پوچھ سکتے ہیں ہمارا group ہے join کر لیجئے وہاں پر آپ کو کوششن ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو please like کریں channel informative لگے تو subscribe کر کے please support لازمی کریں دوبارہ ملتے ہیں لیکس لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ